مزفر آباد آزاد کشمیل کا دارالحکومت ہے یہ عبادی کے لحاظ سے آزاد کشمیل کا بڑا شہر بھی ہے اور یہ پاکستان کے ساتھ رابطے کے لیے خوبصورت شرحان پر مشتمل ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور دنیا بھر سے آنے والے سیاہوں کا اب یہ مرکز بنتا جا رہا ہے آپ کو مزفر آباد کیوں آنا چاہیے اسلام علیکم میں ہوں مومنہ علی ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ کے ساتھ آج ہم آپ کو اس پوڈکاسٹ میں بتائیں گے آپ کو آزاد کشمیل کے دارالحکومت مزفر آباد میں کیوں آنا چاہیے مزفر آباد ایک تاریخی شہر ہے یہاں تاریخی امارات ہیں تاریخی کلہ ہے جسے لال کلہ کہتے ہیں کلہ مزفر آباد کی تعمیر چک دور کے کاریگروں کا عظیم شہکار اور ہنرمندوں کی مہارت کا اککاس ہے مغل اور چک حکمرانوں کے مابین ریاست کشمیر کی سرحدوں پر فوجی شورش معمول کی بات تھی جس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے چک حکمرانوں نے سرحدوں اور عوام کی حفاظت کی غر سے تفائی حسار کی تعمیر کا فیصلہ کیا تاکہ حملہ آوروں سے شہر کو محفوظ رکھا جائے لہٰذا سولوی صدی پندرہ سو انچاس عیسوی میں کلہ مزفر آباد کی تعمیر کا کام چک حکمرانوں کے دور میں ہوا مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر سے منصوب تاریخی جلال آباد باغ ہے جسے تاریخی اہمیت حاصل ہے یہاں کا موسم موتہ دل ہے سردیوں میں یہاں پر پہاڑوں پر برف پاری ہوتی ہے اور بہار کے موسم میں جلال آباد باغ میں ٹیولپ گارڈن سیاہوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کرواتا ہے یہاں کے لوگ ممان نواز ہیں آپ یہاں مزفر آباد میں آئیں گے یہاں کے لوگوں کی ممان نوازی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے یہاں کی ثقافت کشمیر رنگ رکھتی ہے اور کشمیری ثقافت پوری دنیا میں مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ سیاہوں کی توجہ کا مرکز بھی ہے موسیقی کشمیر میں زیادہ تر کھانے گوش سے بنایا جاتے ہیں ان میں گوشتابیں، رستے اور وازوان کی بہت ساری نشت شامل ہیں اور کیا آپ نے مزفر آباد کا کلچا اور تنوری باکرہانی کھائی ہے موسیقی موسیقی یہاں سیاہت کے لیے بہت کچھ ہے جو آپ کسی ایک پروگرام میں نہیں جان سکیں گے وہ جناب چھوٹیاں گوزارنے آزاد کشمیر کے داران حکومت مزفر آباد ضرور آئیے موسیقی